نمسکار سوادھت ہے آپ کا ای ٹی وی بھارت میں ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ علی عباس نکوی بابا رام دیو تیہار جیل میں آتے ہیں اور تیہار جیل کی جو پروڈکٹ دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں ان پروڈکٹ جو یہ بنا رہے ہیں اس کمپنی کے ساتھ تیہار جیل کے ساتھ پارٹنشپ کروں گا کیا آپ بابا رام دیو کو یہ نظر آنے لگ گیا ہے کہ تیہار کی جو پروڈکٹ ہیں وہ ان کے پتنجلی کو ٹکڑ دے سکتے ہیں آنے والے سمیں میں ایسے ہی بہت سارے سوال ہیں جو ہم تیہار جیل کے دی جی آجے کرشف صاحب ہمارے ساتھ جو ہیں سر بہت دوسرہ رکھتے ہیں ان سے پوچھیں گے سر سب سے پہلے ہی کل بابا رام دیو جی آئے اور انہوں نے اس طرح سے کہا کہ تیہار جیل کے ساتھ وہ پارٹنشپ کرنے کے اچھوک ہے تو کیا مانتے ہیں سر یہ کہ تیہار جیل کی جو پروڈکٹ ہیں بابا رام دیو کل ہمارے انسٹیٹیوشن میں پہ آ رہے تھے ہمارے منترن پہ آئے تھے اور ان کا بیسک مقصد تھا کہ یہاں پر جو انمیٹس ہیں ان کو یوگ ابھیاس کے بارے میں کوش ٹپڑین ہے کیونکہ وہ یوگ ابھیاس یوگا کے بڑے اچارے ہیں وشو بکھیات سیلیبرٹی ہیں ان کی جو سندیش ہے ان کی زبان سے جب سندیش آئے گا یوگا کے بارے میں اور جب ہمارے قیدی ان کو یوگا کرتے دیکھیں گے تو وہ الگ طریقے سے پریدت ہوں گے یہ ابھیان کو ایک مومنٹم دینے کے لیے اور اس کو اور تیزی لانے کے لیے ہمارا جو میسیج ہے اس کو اور تیز کرنے کے لیے ہمارے منترن پہ یوگا سکھانے کے لیے آئے تھے آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ہم نے پچھلے جو مارش میں وشو سہت دیوست تھا اس دن سے تمام انمیٹس کے لیے یوگا بیاس کمپلسی ایکٹیویٹی کر دیا ہے اس کے کئی مقصد ہیں ایک تو فیزیکل اور سپیریچول ایکٹیویٹی، مینٹل ایکٹیویٹی اس سے اچھی ہوتی ہے مینٹل سنتولان اچھا ہوتا ہے دوسرا جو ڈپریشن کی کیسز ہیں جو مانسک تناب کی کیسز ہیں یہ پایا گیا ہے کہ میڈیٹیشن اور یوگا کرنے سے اس کے اوپر بہت بلچت اثر ہوتا ہے مینٹل ڈپریشن کو ٹیکل کرنے کے لیے یہ مانا ہوا طریقہ ہے کہ آپ میڈیٹیشن کریں اور یوگ کریں تو آپ کی جو مانسک تناب ہے وہ کام ہوتا ہے تو ہمارا ایک جو بیسیک چناؤتی ہے جیل میں وہ ہمارے جو قیدی بھائی ہیں جب وہ جیل میں رہتے ہیں تو ایک ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اپنی فیملی سے دور ہیں، ایک سٹیگما لگا ہوا ہے یہاں کا ڈسپلین نہ لگا ہے، یہاں پر بیسیکل ہی لیبرٹی نہیں ہے تو اس سب محول میں کسی نہ کسی ایکسٹینڈ تک کسی نہ کسی درجے تک ہر ایک آدمی کو مانسک تناب محسوس ہو جاتا ہے تو اس کو دور کرنے کے لئے ہم نے کئی پرابضان شروع کیا تھے کچھ ہم نے کانسلر کی بڑاتری کری ہے اور ایک جو میں چار چار پانچ پل کانسلر جا لے گا کچھ ہمارا سائیکیارٹک ڈپارٹمنٹ بھی اپنی کمپیٹنسیز کو اپنی فریز کر رہا ہے ہمارے جیل سٹاف کے لئے ہم نے مینٹل ڈپریشن کے اوپر پورسے شروع کی ہیں ریفیشن پورسے شروع کی ہیں اور مینٹل ڈپریشن دور کرنے کے لئے ایمز کے ہیڈ ڈپارٹمنٹ کی صلاح پر کچھ ہم نے یوگ کی جو کریائیں ہیں جو منسٹری آیوش بتاتی ہے ان کریائوں کو ہم نے کمپلسٹری کیا ہے تو یہ مہیم ہماری مات سے چل رہی ہے اور ہم نے نمترن دیا تھا بابا رام دیو کو کہ وہ 21 جون کو جو ہشو یوگ دیوست ہے بیسے تو ہمارے کے لئے تو ہر روز تتیک دن میں یوگ دیوست ہے لیکن 21 جون کو ہم نے ان کو نمترن دیا تھا ان کی اپنی جو شیڑیو تھی اس کو مندے نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ہمیں سبتہ تاریخ کا ٹائم دیا اور وہاں ہم نے وہ سہر سوکار کیا اور یہاں پر آکے انہوں نے ہمارے قریب 11000 امیٹس کو خود ڈیمونسٹریشن اور لیکچر دے کے یوگ کے بارے میں جاگروب کیا ہے اور بہت زیادہ پربابت کیا ہے تو اس لیکچر ڈیمونسٹریشن کا بیسک مقصد یہ تھا کہ ایک وشک پرسید سیلیبریٹی کے مکھ سے خود انمیٹس سمجھیں کہ یوگ کی کیا کیا مہمہ ہے کیا کیا اس کے بینفیٹ ہو سکتے ہیں اور ایک ڈیمونسٹریشن بھی انہوں نے دکھائی وہ دیکھتے وہ اپری ریتھ ہوئے ہمارے جو یوگ کے انسٹرکٹرز اور ہمارے یوگ کے جو پرشکشت انمیٹس تھے انہوں نے بھی اپنی ڈیمونسٹریشن دکھائی انہوں نے بھی ان کے ساتھ یوگ اپیاس کیا اس سے بڑے وہ پربابت ہوئے کیونکہ جیل میں آئے تھے سوامی رامدے تو انہوں نے کچھ ہمارے جو فیکٹری کی کالبائی تھی ہمارے یالکی لگ فیکٹرییاں لگی ہیں ایک دو فیکٹری جالا ٹائم تو نہیں تھا انہوں نے ایک دو فیکٹرییاں دیکھی تھی تو بیسیکلی ہمارا جو مقصد ہے فیکٹری لگانے کا وہ یہ ہے کہ انمیٹس کو ویف شائک کوئی وکلپ ملے جس میں وہ اپنی کوشلطہ کو اور اپنے آپ کو اکنومکلی آردھیک روپ سے سوالنمبر کر سکے ہمارا مقصد یہ ہے کوئی پروفٹ میکنگ آرگانیزیشن نہیں ہے ہم تو فیکٹرییاں اس لئے لگاتے ہیں کہ ہمارے جو کیزی ہیں جب تک وہ یہاں پر انمیٹ بن کے ہیں تو ان کے پاس کوئی وکلپ ہو کی کیسے اپنے آپ کو بیزی لگ سکتے ہیں کیسے کام میں جڑ سکتے ہیں اور اس کام سے اگر کچھ منافع ہوتا ہے ان کو بینیفیٹ ہوتا ہے تو اس سے ان کو اور ان کے پریوار کو راب ہو سکتا ہے اس کارے کرنے کے لئے جو پردک کیا ہے وہ گرورنمنٹ سے اپرووڈ ہے فیکٹری لگانا بھی اس کو چلانا بھی اور کس ریٹ پر ہمیں کہہ دی بھائیوں کو پیمنٹ کرنی ہے وہ منیمم بیزی کے اوپر آدھارت ہوتی تو ہم نہ تو کسی ادیوگ سے ہم کمپیٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی ادیوگ ہمارے سے کچھ سیکھ سکتا ہے کیونکہ ہمارا profit maximization motive نہیں ہے ہمارا basic motive ہے کہ آردھک سوالمدتہ ہو inmates کی اور ساتھ ساتھ اگر وہ اپنا کشل کو improve کر سکتے ہیں skill development کر سکتے ہیں تو ایک کوئی ایسی skill سیکھ لیں جس سے وہ باہر نکلنے کے بعد اپنی ویفشاہ اور اپنے پریوار کا آمین پانو کر سکتے ہیں